السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست بشیر اوان مسجد الاقصہ سے جروشلم فلسطین میں مسجد اقصہ وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہوا کرتی تھی اور ہم آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اس مسجد میں آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ تین مسجدوں کا سفر کرو عبادت ہی گھر سے میری مسجد مسجد نبی خانہ قیبہ اور مسجد الاقصہ آج اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں میرا آخری دن ہے کل میری ایجپٹ روانگی ہے یہاں پر میں کچھ سیمیلارٹیز بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہودیت میں اور اسلام میں کیا کیا چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جوتی ہیں پہلے میں سوچ جاتا تھا کہ کرسچینٹی کو اس میں بھی لاؤں لیکن کرسچینٹی میں اتنی زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہیں کہ اس کو اب اسلام کے ساتھ یا یہودیت کے ساتھ اس کا تقابل کرنا امام آسلہ یا کمپیر کرنا ممکن نہیں ہے لیکن یہود کے اندر ابھی بھی ہے یہودیت کے نزدیک اور اسلام کے نزدیک ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے مسلمان بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں یہودی بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں مسلمان اور یہودی دونوں بد پرستی کے قائم نہیں ہیں اور بد پرستی کو نہیں مانتے ہیں یہودیوں کے نزدیک تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نبی اب کر آئے اور وہ ترغیب دے کہ بت پرستی کرو تو اس نبی کی بات نہیں ماننی اور بت پرستی کی طرف نہیں جانا دونوں مذاہب نماز کے لیے اسلام میں پانچ نمازیں ہیں یہودیت میں تین نمازیں ہیں ہم صبح دوپیر سپیر مغرب اور شام کو پڑھتے ہیں یہ صبح سپیر دوپیر کے دربیان اور شام کو نماز پڑھتے ہیں یہ سیرڈے کو دن پانچ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا موں قبلہ کی جانب ہوتا ہے جو کہ خانہ قیبہ ہے یہودی بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کا موں قبلہ کی جانب ہوتا ہے جو کہ ان کا قبلہ جروش اللہ میں جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں اسلام کے اندر ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے یہودیوں کے نزدیک بھی ایک سے زیادہ شادیاں کی جا سکتے ہیں لیکن ان کی شادی کرنے کی کوئی مقرر نہیں ہے تعداد ہاں بادشاہ کے لیے تعداد مقرر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے لیکن غیر محدود نہیں لا محدود نہیں اس کی ایک نمبر ہے جو میرے ذہن میں نہیں ہے سود لینا دینا اسلام کے اندر حرام ہے یہودیت میں بھی سود لینا دینا حرام ہے لیکن ان کا یہ حرام ہونا صرف ان کے یہودیوں کے لیے اگر وہ یہودی یہودی کے ساتھ بزنس کرے گا تو نمسود لے گا اس سے نسود دے گا ہاں وہ غیر یہودی کے ساتھ سود کا کاروبار کر سکتا ہے دونوں ماذاہب حلال کے اوپر زور دیتے ہیں اسلام کے اندر بہیمت الانام ہے اسی طرح یہودیت میں بھی وہی جانور ہے اسلام میں جانور کو پروپرلی اللہ کا نام لے کر کے زبا کرتے ہیں چار رگے کرتے ہیں یہودیت میں بھی اللہ کا نام لے کر کے جانور کو زبا کرتے ہیں اور اس کی چار رگے کاٹتے ہیں ہم اپنے جو حلال ہے اس کو زبیحہ کہتے ہیں یہودیوں کا جو حلال ہے اس کو وہ کوشر کہتے ہیں اس کا یہودیت کے اندر تین دن سے زیادہ دن نہیں گزرنے چاہیں کہ جبکہ وہ تورات کی تلاوت نہ کریں اسی وئے سے وہ جمرات اور پیر کو خاص اوپیت تورات کی تلاوت کرتے ہیں اسلام میں بھی زور دیا جاتا ہے کہ ہر کام سیدھے ہاتھ سے کریں اور کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائیں یہودیت میں بھی اس بات کا زور دیا جاتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں اسلام میں نماز سے پہلے عبادت سے پہلے وضو کیا جاتا ہے یہودیت میں بھی نماز سے پہلے عبادت سے پہلے وضو کیا جاتا ہے ہاں دونوں کا وضو کرنے کا طریقہ مختلف ہے اسلام میں چار فرائز ہیں یہودیت میں ایک ہے میں نے وہ اپنا وی لاغ بنایا ہے جس میں یہودیت کا وضو کا طریقہ میں نے لکھا ہے اور اسلام میں غیر محرم عورت سے ملنا ہاتھ ملانا اس سے گلے ملنا حرام ہے یہودیت میں بھی غیر مسلم عورت سے ملنا ہاتھ ملانا گلے لگانا یہ بالکل حرام ہے اگر کوئی بڑی عورت ہو تو اس کی مدد کیس جا سکتی ہے اسلام میں زنا اور اغلام بازی بہت بڑا قبیرہ گناہ ہیں یہودیت میں بھی اغلام بازی زنا جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں ہم دین ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بچوں کی خطنہ جس کو مسلمانی بھی کہتے ہیں سنت بھی کہتے ہیں چڑیہ اڑا دینا وہ کرتے ہیں یہودیت میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی آٹھویں دن خطنہ کی تھی اس وجہ سے وہ اپنے بچوں کی آٹھویں دن خطنہ کرتے ہیں آٹھویں دن سے پہلے خطنہ نہیں کرتے ہیں ہاں کبھی کوئی ایسی مجبوری ہو کوئی بندہ بیمار ہو تو وہ آٹھویں دن سے آگے چلے جاتے ہیں اور اس کی آٹھویں دن نویں دن دسویں دن اس طرح خطنہ کرتے ہیں ایک اور بات مسلمانوں کے اندر ہجاب کرنا ہے سر کا دھاپنا وہ دھاپتے اور پردہ کرتے ہیں اور اپنے پراپر کپڑے پہنتے ہیں یہودیت میں بھی عورت کا سر دھاپنا ضروری ہے اور پردہ کرنا ضروری ہے یہودی عورتیں جو شادی شدہ نہیں ہوتی ان کے بال غیر مرد دیکھ سکتے ہیں لیکن جب شادی ہو جائے تو وہ اس کے بعد صرف اس کا شوہر ہی دیکھیں اس ویے سے آپ دیکھیں کہ کئی یہودی عورتیں گنجی ہو جاتی ہیں وہ اپنے سر پر پھر وک پہنتی ہیں ابھی بھی اپنے سر کو دھاپنے کے لیے جو یہودی عورتیں ہیں لگتا ایسے ہے کہ وہ ننگے سر پھر نہیں ہیں لیکن انہوں نے وک پہنی ہوئی ہوتی جنہوں نے وک نہیں پہنی ہوئی ہوتی وہ پھر اپنے سر پر جس طرح دوپٹہ اڑھ لیتی اور اس کو پیچھے سے باندھ لیتی ہیں اس کے علاوہ یہودی اور آدمی اسلام اور یہود دونوں میں عبادت ہے ہم اپنے قبلے کی طرف مو کرتے ہیں یہود اپنے قبلے جرشلم کی طرف مو کرتے ہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کرتے ہیں یہ سینے پر بانتے ہیں یہود بھی سینے پر ہاتھ بانتے ہیں ہم نماز میں رکو کرتے ہیں یہود بھی نماز میں رکو کرتے ہیں وہ دو قدم پیچھے ہو کر کے بلکل رکو نہیں کرتے لیکن وہ اچھا خاصہ جھک جاتے ہیں ہم بھی سجدہ کرتے ہیں یہود جو فرانے والے تھے وہ سجدہ کرتے ہیں لیکن وہ زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور اسلام میں نماز ختم کرنے کے لیے دونوں طرف سلام پھیر جاتا ہے یہود میں بھی نماز جب وہ ختم کرتے ہیں اپنی تو اس میں وہ دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں ہمارے ہاں اسلام میں یوم آشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے یہودی بھی جو ہے وہ یوم آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اسلام کے اندر جو ان کا لکھنے کا انداز ہے یا خط ہے وہ سیدھی طرف سے شروع کیا جاتا ہے یہودی بھی جب اپنا لکھتے ہیں تو وہ سیدھی جانب سے لکھتے ہیں دونوں کی گرامر میں فرق ہے لیکن تقریباً چالیس فیصد الفاظ ایسے ہیں جو دونوں عربی اور یہودیت میں کامل ہیں اسلام میں ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں یہودی بھی جو ہے اپنے آلٹر کا جب یہاں پر آتے ہیں تو وہ حج کرتے ہیں اور تواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا یہودی جروشلم میں حضرت یوشی علیہ السلام کی جریکو میں فتح کی خوشی میں حج کرتے ہیں اور آلٹر کا تواف کرتے ہیں لیکن اب چونکہ یہاں پر ایک دیوار بنی ہوئی ہے صرف میرے بالکل بیکٹ پر ہے دیوار گریہ جس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں وہ یہاں پر آ کر کے صرف تورات پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور یوں یوں ہلتے رہتے ہیں آ کے پیچھے وہ میں نے اپنا طریقہ پورا جو ہے اپنی ایک یوٹیوب ویڈیو میں بتایا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہودیوں کا عبادت کا طریقہ کیسے ہے اور یہودی اور اسلام جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں حلال بہیمت الانام ہم اس کو حلال کہتے ہیں زبیہ کہتے ہیں یہودی اس کو کوشر کہتے ہیں دونوں اللہ کے نام پر زبا کرتے ہیں اور دونوں کا زبا کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے اسی وجہ سے یہود کا زبیہ جو ہے حلال یہ کچھ کامن باتیں تھیں اور بھی کچھ کامن باتیں اگر آپ کے پاس آپ کے ذہن میں آ رہی ہو تو آپ بتائیے گا شیئر کیجئے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام اور یہودیت میں میں کوئی تقابل کر رہا ہوں نہیں اسلام اللہ سبحانہ وتعالی اسلام جو ہے عدت آدم علیہ السلام سے لے کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا اب ہم شریعت محمدی پہ چل رہے ہیں ہم ان دونوں مذاہب کا تقابل میں نہیں کر رہا بلکہ میں ایک کچھ پریکٹس ہے جو دونوں میں کامن ہیں اسلام جو ہے دین الحق ہے اور دوسرے تمام مذاہب اسلام کے آنے کے بعد بادل ہو گئے ان کی شریعت ختم ہو گئی اسلام is the final authority final sharia and the sharia of محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the final sharia اب کوئی مذاہب نہیں ہے اب کوئی نبی نہیں ہے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے ایمان نصیب فرمائے stay tuned میرا youtube چینل کو subscribe کریں کہ ابھی میں نے کافی ویڈیو جو میں ماؤنٹ آلیف اور بیت اللہم اور دوسری جگہوں پر گیا ہوں وہ بھی upload کروں گا انشاءاللہ دیکھتے رہیے پھر ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم